ہلو فرینڈ ویلکم ٹو آور چینل فلمی کورنر ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم بولی ووڈ سٹار عمران خان کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز کریں گے اور ساتھی ساتھ ان کے کمپلیٹ کریئر کا سکسیس ریشو بھی آبیور کے ساتھ شیئر کریں گے ویور عمران خان بولی ووڈ کے فیمس ایکٹر آمیر خان کے بھانجے ہیں اور انہوں نے بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں ایز این ایکٹر چارلڈ آرٹس کر دور پر کام کرنا سٹارٹ کیا تھا اور اپنے مامو آمیر خان کی دو موویز قیامت سے قیامت تک اور جو جیتا وہی سکندر ان دو موویز میں ایز این ایکٹر دیبیو مووی تھی 2008 کی جانے تو یا جانے نہ اس فلم کے پروڈوسر آمیر خان تھے اور اس فلم کو ڈارک ادھا باسٹائر والا نے اور اس فلم میں ڈیبیو کر آیا گیا تھا عمران خان کا عمران خان اپنے کمپلیٹ کریئر میں 16 موویز کا حصہ رہے ہیں جن میں سے دو موویز میں انہوں نے سپیشل اپیریز دیئے اور دو موویز میں انہوں نے چائل آرٹس کے تاروخ پر کام کیا ہے تو ایز این این ایٹر ان کی بارہ موویز ریلیز ہوئی ہیں اور ان کی ایز این ایکٹر لاسٹ ریلیز موویز کا نام ہے کٹی وٹی جو کہ سپتمبر 2015 کو ریلیز ہوئی تھی اس کے بعد سے بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں کام کرنا چھوڑ دیا ہے امران خان نے تو ایور آج کی اس ویڈیو میں ہم امران خان کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز کے ساتھ ساتھ ان کے کمپلیٹ کریئر کا سکسس ریشو بھی آویور کے ساتھ شیئر کریں گے امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش بھی آویور کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری اصل ارنگ ہیں تو جانے فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو تو فرینڈ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ امران خان نے ایزا چائلڈ آرٹس اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا اور اپریل 1988 کو ریلیز ہونے والی آمیر خان اور جوی چاولہ سٹارر مووی قیامت سے قیامت تک اس فلم میں ایزا چائلڈ آرٹس کام کیا تھا امران خان نے 22 مہین 1992 کو ریلیز ہونے والی مووی جو جیتا وہی سکندر آمیر خان اور آئیشہ جولکا سٹارر اس فلم میں بھی امران خان ایزا چائلڈ آرٹس نظر آئے تھے اور ویور ایزا لیڈ ایکٹر امران خان کی بولیوڈ فلم انڈسٹری کی ڈیبیو مووی کا نام ہے جانے تو یا جانے نہ اس فلم کو ڈارک کیا تھا ابباس ٹائر والا نے اور فلم کی لیڈ کاس میں امران خان جیلینا ڈی سوزا راتک ببر، ارباس خان اور سوہل خان شامل تھے اور یہ فلم چال جولہ 2008 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 15 کروڑ اور اس میں انڈیا میں 55 کروڑ 62 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی سنجے قدوی کی ڈارکشن میں بننے والی مووی کڈنیپ فلم کی لیڈ کاس میں سنجے دت، امران خان، منیشہ لامبا شامل تھے اور یہ فلم دو اکتوبر 2008 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 31 کروڑ اور اس میں انڈیا میں 20 کروڑ 50 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک فلا فلم ثابت ہوئی سوہام شاگی ڈارکشن میں بننے والی مووی لکھ فلم کی لیڈ کاس میں سنجے دت، میزن چگروتی، امران خان، شروطی، حسن شامل تھے اور یہ فلم چوبی جولائی 2009 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 37 کروڑ اور اس میں انڈیا میں 21 کروڑ 3 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک فلا فلم ثابت ہوئی پونیت ملوترا کی ڈارکشن میں بننے والی مووی آئی ہیڈ لف سٹوریز امران خان، سونم کپوش ٹارر یہ فلم دو جولائی 2010 کو ریلیز ہوئی فلم کا بیجر تھا 23 کروڑ اس میں انڈیا میں 43 کروڑ 17 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی اکتوبر 2010 کو ریلیز ہونے والی مووی جھو تھا ہی سئی اس فلم میں وائس آور استعمال کیا گیا تھا امران خان کا یعنی فلم کی بیک گراؤنڈ پر ان کی آواز کا استعمال کیا گیا تھا دانش اسلم کی ڈارکشن میں بننے والی مووی بریک کے بعد امران خان اور دی بیگا بادو کون سٹارر یہ فلم 26 نومبر 2010 کو ریلیز ہوئی فلم کا بیجر تھا 22 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 17 کروڑ 64 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک فلا فلم ثابت ہوئی ابھی دیو کی ڈارکشن میں بننے والی مووی دیلی بیلی امران خان ویر داس اور کنائل روی کپور سٹارر یہ فلم فضل جولائے 2011 کو ریلیز ہوئی فلم کا بیجر تھا 23 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 52 کروڑ کے کلیکشن کی اور ایک ہیٹ فلم ثابت ہوئی علی عباس زفر کی ڈارکشن میں بننے والی مووی میرے برادر کی دلہن کیترینہ کیف امران خان علی زفر سٹارر یہ فلم 9 ستمبر 2011 کو ریلیز ہوئی فلم کا بیجر تھا 32 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 58 کروڑ 70 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک ہیٹ فلم ثابت ہوئی شاگون بٹرا کی ڈارکشن میں بننے والی مووی ایک میں اور ایک تو امران خان کرینا کپور سٹارر یہ فلم 10 فرولی 2012 کو ریلیز ہوئی فلم کا بیجر تھا 32 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 39 کروڑ 75 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک ایوریج مووی قرار دی گئی وشال بھردواج کی ڈارکشن میں بننے والی مووی مطرو کی بجلی کا منڈولا فلم کی لیڈ کاسٹ میں امران خان، انوشکا شرما، پنکچ کپور اور شوانہ عزمی شامل تھے اور یہ فلم 11 جنوری 2013 کو ریلیز ہوئی فلم کا بیجر تھا 41 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 41 کروڑ کے کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم ثابت ہوئی میں 2013 کو ریلیز ہونے والی مووی بومبے ٹاکیز میں امران خان نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے میلن لوٹریہ کی ڈارکشن میں بننے والی مووی ونس اپونہ ٹائم ان مومبئی دوبارہ فلم کی لیڈ کاسٹ میں اکشے کمار، امران خان اور سناکسی سینہ شامل تھے اور یہ فلم 15 جنوری 2013 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا بیجر تھا 100 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 61 کروڑ کے کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم ثابت ہوئی پنیت ملوترہ کی ڈارکشن میں بننے والی مووی گوری تیرے پیار میں امران خان اور کرینا کپور سٹارر یہ فلم 22 نومبر 2013 کو ریلیز ہوئی فلم کا بیجر تھا 45 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 16 کروڑ 32 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم ثابت ہوئی اور ویور نکل ایڈوانی کی ڈارکشن میں بننے والی مووی کٹی بٹی فلم کی لیڈ کاسٹ میں کنگنا رناوت امران خان شامل تھے اور یہ فلم 18 شتمبر 2015 کو ریلیز ہوئی فلم کا بیجر تھا 32 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 24 کروڑ 41 لیکس کے کلیکشن کیے اور باکس آفیس پر ایک فلاو فلم قرار دی گئی اور یہی ایز ان ایکٹر امران خان کی اب تک کی ریلیز ہونے والی آخری مووی بھی ثابت ہوئی ہے اور فرینڈ امران خان کے کمپلیٹ کریئر کا سکزیس ریشو نکالے تو امران خان اپنے کمپلیٹ کریئر میں سولہ موویز کا حصہ رہے ہیں جن میں سے دو موویز میں ایزا چائل آرٹس اور دو موویز میں ایزا نیریٹر یا سپیشل اپیرنس دیئے ہیں امران خان نے اس کے علاوہ ان کی ایک مووی سپر ہیٹ تین ہیٹ اور ایک ایوریس قرار دی گئی اور ان کے کمپلیٹ کریئر میں چھے موویز فلاوپ اور ایک ڈیزاسٹر رہی تو اس حصہ سے امران خان کے کمپلیٹ کریئر کا سکسیس ریشو بنتا ہے تو فرینڈ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ